اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن الدائم على عادائم لا قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه و تعالیٰ في کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان مجھے میوٹ کر دیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ سبحانه و تعالیٰ في کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته و لیتذکر اولو الالباب و قال اللہ سبحانه و تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لکد یسرنا القرآن لذکر فحل من مدکر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اینی اشہدو انہازا کتابو کل منزل من عندک علی رسولک محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و کلامک الناطق علی لسان نبیک جعلتو حادی منکا الی خلقک حبلا متصلا فیما بینک و بین عبادک اللہم انی نشرتو احدک و کتابک اللہم اجفجعا نظری فیہ عبادہ و قرآتی فیہ فکرہ و فکری فیہ اعتبارہ و جعلنی من من التعضہ ببیان و مباعثک فیہ و اشتنب معاصیک و لا تدبع عند قرآتی علی سمعی و لا تجعل علی بصری غشاوہ و لا تجعل قرآتی قرآتا لا تدبر فیہا بل اجعلنی اتدبر آیاتی و احکامی آخزا بشراع دینک و لا تجعل نظری فیہ غفلتا و لا قرآتی حزرا انکا انت رعوف انت رعوف و رحیم تمام تعریف اس خدا کی جس نے یہ موقع فرہم کیا کہ قرآن کی آیات میں ہم تدبر کرے اور قرآن سمجھنے کے لئے خداوند مطال نے ان اسباب کو موہیا کیا آپ لوگوں کے لئے بھی میرے لئے بھی کہ انشاءاللہ خداوند مطال اس اہم عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے ہم چونکہ ہمارا جو عنوان ہے وہ تفسیر قرآن ہے لیکن تفسیر قرآن بیان کرنے سے پہلے چند چیزیں مقدمتا ہم بیان کریں گے اور ملاحظہ فرمائے کہ تفسیر قرآن یقینی طور پر ہر سامے کی خواہش ہوگی کہ جلد از جل تفسیر قرآن شروع ہو تاکہ پتا چلے کہ قرآن کیا ہے تفسیر قرآن کیا ہے کس طریقے سے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے لیکن انشاءاللہ اس مرحلے میں ہم داخل ہوں گے لیکن تھوڑا انتظار کرنا ہوگا اور دوسری بات کہ ظاہر ہے یہ ایک بہت طویل سیشن ہوگا پورا قرآن اور اس کی تفسیر کے خداوند مطال انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ کے نام سے ہم نے شروع کیا ہے خداوند مطال ہم سب کو توفیق دے کہ اس کو اپنے اختیام تک پہنچا سکے اور اس میں صحیح طریقے سے ہمیں تدبر کرنے کی توفیق حاصل ہو لیکن قبل اس کے کہ ہم تفسیر قرآن تدبر قرآن کا آغاز کریں چند چیزوں کو قرآن کی تفسیر کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے اور میری خواہش ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے اس سلسلے کو کنڈینیو نہ کرنا چاہے تو جب تک ہم قرآن کی تفسیر کو شروع نہ کریں اس کا آغاز نہ کریں کم از کم ان گفتگو کو جو مقدماتی گفتگو ہے ابتدائی گفتگو ہے قرآن فہمی قرآن کی سمجھنے اور قرآن کی تفسیر قرآن کو تدبر کرنے سے ریلیٹ کرتی ہے جو باتیں اس کو کم از کم سمجھا جائے اور قرآن کی تفسیر قرآن میں تدبر کرنا قرآن کو سمجھنا قرآن کے معنی کو سمجھنا یہ علماء کی فقط ذمہ داری نہیں ہے بلکہ آپ کے خدمت میں انشاءاللہ آج کی گفتگو میں قرآن کی آیات اور روایات کو بیان کریں گے کہ جو عمومی طور پر ہر انسان کی ذمہ داری ہے جس طرح نماز پڑھنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے روزہ رکھنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے حج انجام دینا ہر انسان کی ذمہ داری ہے اسی طرح قرآن سمجھنا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے اب ظاہر ہے ہر انسان کا لیول ہے اس کے کچھ مقدماتی علوم ہیں اس کو سمجھنے کے لئے کچھ چیزیں جاننا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم فقط قرآن لے کر بیٹھ جائیں اور قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں نہیں کچھ اس کے مقدماتی سٹیپس ہیں ابتدائی سٹیپس ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ممکن ہے کہ ہمارے لئے قرآن جو ہدایت کی کتاب نور ہے یہ اگر ہم اس کے صحیح ٹریک صحیح راستے سے اگر ہم نے اس کو حاصل نہیں کیا تو انشاءاللہ خود آپ روایات ملاحظہ فرمائیں گے کہ اہل بیعت اتھار علیہ السلام نے کنڈیم کیا ہے مذہمت کی ہے اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کرنے کی حتی روایت میں تحد کفر کافر کہا گیا اگر کوئی شخص اپنے حساب سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور قرآن کی قرآن کا مانا کرتا ہے لہٰذا یہ ایک صراط خود قرآن کی تفسیر ایک صراط مستقیم ہے کہ ایک طرف سے ہمارے پاس آیات اور روایات کی کسرت موجود ہے کہ جس میں ہمیں قرآن کی تدبر قرآن کو تفکر اور قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا اور دوسری طرف سے خود قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک مخصوص ٹریک اور راستہ قرار دیا کہ اگر انسان اس ٹریک پر اگر نہیں چلے گا اگر اس ٹریک سے اگر اتر گیا تو بجائے اس کے کہ انسان اس تفکر اور تدبر کے ذمہ داری کو انجام دے اور اس کی فضیلت کو حاصل کرے انسان گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا انسان گرفتار ہو جائے گا انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا لہٰذا یہ مقدماتی گفتگو انتہائی ضروری ہے اور چاہے ہم خود قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں چاہے ہم خود قرآن میں تفکر اور تدبر کر رہے ہوں یا چاہے ہم مجلس میں بیان کرنے والا بیان کر رہا ہو چاہے سننے والا سن رہا ہو ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو مقدماتی گفتگو ہے یہ جو ابتدائی گفتگو ہے قرآن فہمی قرآن کی سمجھ اور قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تدبر سے متعلق یہ جو ابتدائی گفتگو ہے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے یعنی تاہد واجب ہے یہ اگر انسان اس کو نہیں سمجھے گا تو ممکن ہے مجلس میں انسان بیٹھا ہو مجلس پڑھنے والا مجلس پڑھ رہا ہو درز دینے والا درز دے رہا ہو یا قرآن پڑھنے والا خود تفکر اور تدبر کر رہا ہو تو کبھی ممکن ہے ہلاکت کا سبب بنے کبھی ممکن ہے گناہ گناہ کبیرہ کا سبب بنے اور سخت روایات ہیں ہمارے پاس اس سلسلے میں کی انشاءاللہ چند روایتوں کا آپ کی خدمت میں بیان کریں گے لہٰذا ہم ابتدا کرتے ہیں سب سے پہلے چند آیات جس میں واضح طور پر قرآن نے حکم دیا ہے قرآن میں تدبر کرنے کا سورہ سعاد آیت نمبر 29 سورہ سعاد آیت نمبر 29 اس میں قرآن اس انداز سے ارشاد فرماتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلنا ہو الیک مبارک لی دب لی دبر آیات و لی تذکر اول الالباب کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا آپ کی طرف یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 جو مبارک ہیں کیوں نازل کیا تاکہ صاحبان اکل اور فہم اس میں تدبر کرے اور اس سے ذکر کو حاصل کرے متوجہ ہو خوبی آیت بیان کر دی کہ قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آیات میں تدبر کیا جائے قرآن نازل کرنے کا ایک فلسفہ جو قرآن کی اس آیت سورہ سوات آیت نمبر 29 میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن بیان کیا تاکہ انسان اس کی آیات میں تدبر کرے کہ یہ آیات کیا بیان کرنا چاہتی ہے انشاءاللہ ہمارا جو نیکس سیشن ہوگا انشاءاللہ یہ آج اگر موقع مل گیا تو ہم انشاءاللہ تفسیر کے کیا مانا ہیں اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے کہ تفسیر کہتے کس کو ہے کیا ہے تفسیر تفسیر قرآن تفسیر قرآن کس کو کہتے ہیں تفسیر لیکن فلحل ہم قرآن کی آیات کو جو تدبر کرنے کی سلسلے میں آیات نازل ہوئی ہیں دوسری آیت سور قمر سور قمر میں تین مقامات آیت نمبر بائیس آیت نمبر تھرٹی ٹو آیت نمبر فورٹی ٹوئنٹی ٹھرٹی ٹو اور فورٹی وَلَقَدْ يَسْرْ اعوذُ بِلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلِّذِكْرِ وَحَلْ مِنْ مُدْدَكِّرِ کہ ہم نے یہ قرآن کو لَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ ہم نے قرآن کو آسان بنا کر بیجا اب اس کی تفسیر اور اس کی اصلی جو اس کا اصلی ترجمہ وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر سرسری ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ قرآن کو آسان بنا کر بیجا لِذِكْرِ ذِكْرِ کے لیے یعنی انسان اس سے حاصل کرے کیا حاصل کرے انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے روایتوں میں تذکر کے لیے ذِكْر کے لیے ہے کوئی جو اس سے تذکر حاصل کرے ذِكْر حاصل کرے قرآن استفہام کر رہا ہے سوال کر رہا ہے کوئی تین مرتبہ سورہ قمر میں یہ آیت نازل ہوئی سورہ دخان آیت نمبر ففٹی ایٹ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ہم نے اس قرآن کو آسان بنا کے آپ کی زبان میں آسان بنا کر بھیجا تاکہ لوگ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ لوگ اسے متذکر ہو ذکر کو حاصل کریں اس کے پیغامات کو سمجھے سیکھے سورہ مریم کی آیت نمبر 97 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكْ لِتُبَشِّرَا بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا سورہ مریم کی آیت نمبر 97 کہ یعنی آپ متقین کو اس قرآن کے ذریعے سے لَتُبَشِّرَا یعنی آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس میں خود ایک نکتہ ہے جو انشاءاللہ آگے جا کے بیان کریں گے یہاں پر یہاں پر جو آیت ہے وہ اسٹرائل چینج ہو گیا کیا ہے نہیں کہا کہ تاکہ متقین اسے بشارت کو لیں نہیں بلکہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے لَتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ کہ آپ بشارت دے متقین کو وَتُنْزِرَ بِهِ قَوْمًا اور آپ قوم کو ڈرائیں ان کی قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے خب آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ یہ تو قرآن کی آیات تھی کہ جس کی ہم نے تلاوت کی اب آپ کی خدمت میں چند روایتوں کو ہم بیان کریں گے سب سے پہلے یہ دعا کہ جب امامِ صادق علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو قرآن کی قرآن کی تلاوت سے پہلے اس دعا کو پڑھتے تھے یعنی جب امامِ صادق علیہ السلام قرآن کی تلاوت کو شروع کرتے تھے تو اس طرح پڑھتے تھے اِذَا قَرَى الْقُرْآنِ جب قرآن اٹھا دیتے تھے یوں کہتے تھے اللہمَّ اِنِّ اَشْهَدُ اَنَّ حَاظَا کِتَابَكَ الْمُنزَلُ کِتَابَكَ الْمُنزَلُ کہ خدایہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیری کتاب جو نازل کی گئی تیری جانب سے تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور یہ تیرا کلام ہے کلام ناتق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جاری ہے توجہ کریں امام علیہ السلام قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن کی تلاوت میں امام علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں ہمارا ٹاپک کیا چل رہے ہیں تفسیر قرآن تدبر در قرآن امام فرماتے ہیں جعلتہو حادیا منکا الہ خلقک تو نے اس قرآن کو حادی بنایا ہے تیری جانب سے تیرے مخلوقات کے لیے ہدایت دینے والی وَحَبْلًا مُتَّصِلًا فِي مَا بَيْنَكْ وَبَيْنَ عِبَادِكْ یہ وہ رسی ہے قرآن وہ رسی ہے جو متصل ہے تیرے اور تیرے خدا کے تیرے بندوں کے درمیان اَلَّهُمَّ اِنِّي نَشَرْتُ خدا یا میری قرآن کو اس قرآن میں میری قرآن کو فکر قرار دے یعنی یہ باعث یہ میری قرآن صرف لک لکے زبانی نہ ہو خالق قرآن کی تلاوت نہ ہو بلکہ اس کو میرے لئے فکر قرار دے وَفِكْرِ فِيهِ اَتِبَارًا دو مرحلے ہیں ایک مرحلہ انسان ان آیتوں کو سمجھیں اور دوسرا مرحلہ ہے ان آیتوں سے اپنے لئے نصیت کو حاصل کریں اور سمجھنے کے بعد اپنے لئے نصیت کو حاصل نہیں کر رہے ہیں نہیں امام علیہ السلام دو دعا کر رہے ہیں وَقَرَاتِ فِيهِ فِكْرًا میرے قرآن کو اس میں فکر قرار دے اور فکری فیهِ اَتِبَارًا اور میری فکر کو اس میں عبرت قرار دے احتبار قرار دے میں اسے سیکھوں کہ انشاءاللہ اس احتبار کی تفصیل تھوڑی وقت آگیا آئے گی خود امام علیہ السلام یہاں پر احتبار کو تشریح کر رہے ہیں وَجْعَلْنِي کیا ہے احتبار وَجْعَلْنِي مِمَّنِ تَعْذَابِ بِيَانِ مَوَعِذَكْ فِيهِ خدایہ مجھے قرار دے ان لوگوں میں سے جو اس قرآن کی نصیتوں کے نصیتوں سے وعظ کو حاصل کریں نصیت کو حاصل کریں اس کا دل منقلب ہو وَجْتَنِبْ مَعَسِيكْ اور مجھے قرار دے ان لوگوں میں سے جو تیری معاصیت سے اشتناب کرے وَلَا تَدْبَعَ توجہ کریں یہ سب دلیلِ حزبات کی کہ یہ قرآن تفکر کے ساتھ ہے تدبر کے ساتھ ہے وَلَا تَدْبَعَ اِنْدَ قَرَاتِ عَلَى سَمِعِيكْ اور جب میں قرآن کروں تو میری سماعت اور میرے کان پر میرے کان اور میری سماعت پر تالے نہ لگ جائے وَلَا تَجْعَلْ عَلَى بَصَرِي غِشَوَةً اور خدا یا میری آنکھوں پر پردہ مت ڈال دینا وَلَا تَجْعَلْ قَرَاتِ دکت فرمائے وَلَا تَجْعَلْ قَرَاتِ قَرَاتَ لَا تَدَبُّرَ فِيهَا خدا یا میری میری قرآاتِ قرآن کو ان لوگوں کی قرآت نہ کرنا ان جیسی قرآت مت قرآت دینا جو قرآت بغیر تدبر کے ہو توجہ کیا یعنی میری قرآت بغیر تدبر والی قرآت نہ قرار دینا بَلْ اِجْعَلْ نِي اَتَدَبَّرُ آیاتِ ہی وَأَحْكَامِ ہی بلکہ مجھے قرار دینا ان لوگوں میں سے کہ جو ان آیات ان کی آیات میں تدبر کرنے والے ہو ان کے احکام کی تدبر کرنے والا ہو آخذن بے شرائع دینک اور تیرے دین کو تھامنے والا ہو جاؤں تیرے دین کو لینے والا ہو جاؤں وَلَا تَجْعَلْ نَظَرِ فِيهِ غَفْلَتًا اور میری نگاہوں کو اس قرآن میں غفلت والی نگاہ مت قرار دینا دکھت کریں اچھا دیکھیں یہاں پر مجھے معلوم ہے کہ ایک بہت سارے مومنین کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ماہِ مبارکِ رمضان میں جو قرآن پڑھنے کی تاقید آئی ہے اور وہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے جا کے اس کو بیان کریں گے کہ وہ کس طریقے سے ہم ان تلاوت کو کہ جو تلاوت کے بارے میں ہمارے پاس جو احادیث آئی ہیں اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے لیکن فیلال ہم ان تمام روایتوں کو بیان یعنی تمام تو نہیں کچھ روایتوں کو بیان کریں گے جس میں امام تاقید کر رہے ہیں تدبر کی تفکر کی غور و فکر کرنے کی خدا یا میری نظر کو اس قرآن میں غفلت والی نگاہ مت قرار دینا غفلت والی نگاہ یعنی خالی سرسری ولا قرآتی حضرہ اور میرے قرآت کو ایک سرسری اور مت قرار دینا خوب یہ آپ نے ملاحظہ فرمائے کہ امام صادق علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اس دعا کو پڑھا کرتے تھے خوب قرآن کیا ہے قرآن ایک آسمانی کتاب ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور قرآن خدا کا علم ہے جو زمین پر نازل ہے قرآن در حقیقت کیا ہے یہ اللہ کا علم ہے جو زمین پر نازل ہوا ہے لہذا اس کے بلند مزامین اس کا جو کانٹینٹ ہے اس قرآن کے جو مزامین ہے یہ قرآن کا جو فرامین ہے قرآن کے جو تعلیمات ہے ان کو انسان حاصل کرے اور اس کے ذریعے سے انسان سعادت کو حاصل کرتا ہے خوبی یہ ایک طرف لیکن دوسری طرف اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام جو روحِ زمین پر خدا کے علم کا چہرہ ہے یعنی خدا کا علم ایک طرف اگر قرآن ہے تو دوسری طرف اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام ہے اور اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام قرآن کے تمام حقائق کو جاننے والے ہیں کہ انشاءاللہ اس پر ہماری تفصیل سے اگلی دفعہ گفتگو ہوگی قرآن کا ظاہر ہے قرآن کا باطن ہے قرآن کی تفصیل ہے اور قرآن کی تعویل ہے کہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ قرآن کی تفصیل اور تعویل کے درمیان کیا فرق ہے آیاتِ محکم ہے متشابع ہے عام ہے خاص ہے یہ سب قرآن میں موجود ہے اور ان تمام چیزوں کے جاننے والے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام ہیں قرآن کا ظاہر جانتے ہیں قرآن کا باطن جانتے ہیں قرآن کی تفسیر جانتے ہیں قرآن کی تعویل جانتے ہیں آیاتِ محکم کو جانتے ہیں آیاتِ متشابع کو جانتے ہیں اب انشاءاللہ ان سب کی تشریح آئی گی عام کو جانتے ہیں خاص کو جانتے ہیں کہ امامِ باقر علیہ السلام علمِ خدا کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ نَحْنُ خُزَانُ عِلْمِ اللَّهِ خدا کا علم جو خدا کا علم ہے وہ ہمارے سینوں میں ہیں وَنَحْنُ تَرَاجِمَتُ وَحِيِ اللَّهِ ہم اللہ کی وحی کے مترجم ہیں مترجم ہیں یعنی ہم اللہ کی جو وحی اللہ جو اللہ نے جو وحی کی ہے قرآن کی شکل میں ہم ترجمہ کرنے والے ہیں دیکھیں یہاں ترجمہ اس امورا ٹرانسلیشن نہیں ہے کہ عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن کرنا عربی سے انگلش میں ٹرانسلیشن کرنا عربی سے ہم وحی الہی کے مترجم ہیں یعنی ہم بیان کرنے والے ہیں کہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے لہٰذا اس روایت اور انشاءاللہ کچھ روایت کو ہم بعد میں اور پڑھیں گے کہ آئیم آئی علیہ السلام قرآن کی تمام حقیقت کے اوپر احادہ اور پورے طریقے سے اس کے اوپر عبور رکھتے ہیں اور ہمارے لئے خدا کی زبان کو آسان الفاظ سے سمجھانے والے ہیں اور یہاں پر چند روایات کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ توجہ فرمائیں کہ امیر المومنین سلام علیہ علیہ سے روایت ہے کہ غرر الحکم کتاب جو امیر المومنین کے ارشادات کے اوپر مشتمل کتاب ہے اس میں یہ روایت موجود ہے کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ تدبرو آیات القرآن قرآن کی آیات میں تدبر کرو تدبر کرو قرآن کی آیات میں فاعتبرو بھی فاعتبرو بھی یعنی اس سے اپنے لئے عبرتیں اٹھاؤ اپنے لئے عبرتیں اٹھاؤ اپنے لئے پیغامات کو اٹھاؤ مزید بیان آئے گا کہ کس طریقے سے پیغامات کو اٹھانا ہے فَإِنَّهُ أَبْلَغُ عِبَر توجہ کریں مختلف طریقے ہوتے ہیں عبرتیں حاصل کرنے کی مثال کے تدبر آپ نے کہیں ایکسیڈنٹ دیکھا آپ نے کہیں ایکسیڈنٹ دیکھا خدا نہ خواستہ موت ہو گئی خدا نہ خواستہ خب یہ ایکسیڈنٹ اور یہ موت انسان کی لبائی سے عبرت ہے انسان کچھ دنوں کے لئے انسان نیک عمال انجام دینا شروع کر دیتا ہے گناہوں سے پریز کرنا شروع کر دیتا اس کو اس کی موت یاد آ جاتی ہے خب یہ عبرت ہے اس کو کہتے ہیں عبرت امیر المومین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ابلغ العبر جتنی بھی عبرتیں ہیں کائنات میں جتنی بھی عبرتیں ہیں ان میں سب سے بلیق ترین سب سے رسا ترین سب سے افیکٹیو ترین موسٹ افیکٹیو جو عبرت ہے وہ قرآن ہے موسٹ افیکٹیو دیکھیں قرآن جب انسان ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو عبرت حاصل لیتا ہے کیسا افیکٹ ہوتا ہے انسان لیکن جو موسٹ افیکٹیو عبرت ہے انسان کے لئے جو سب سے زیادہ انسان کے اوپر عبرت اثر کرنے والی اور فوری اثر کرنے والی اور پائیداری کے ساتھ کرنے والی وہ قرآن مجھید امیر الممین فرماتے ہیں توجہ کیا اب دیکھیں دوبارہ حدیث کو تدبرو آیات القرآن قرآن کی آیات میں تدبر کرو واعتبرو بھی اس سے اعتبار اور عبرت کو حاصل کرو فانہو ابلغ العبر کی یہ قرآن عبرتوں میں سب سے بلیغ ترین اور رسا ترین اور افیکٹیو ترین اور موسٹ افیکٹیو جو کہ وہ عبرت کا سبب بنتی ہے یہ قرآن کی آیات اب کس طریقے سے عبرت بنتی ہے کس طریقے سے انسان کریں اس سے تو ایک اور روایت ہم دیکھتے ہیں آہ 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 مجمول بہرین مجمول بہرین کی روایت ہے توجہ کریں اب کس طریقے سے عبرت کو حاصل کرنا ہے امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب سوال کیا گیا کہ کس طریقے سے قرآن کی تلاوت کی جائے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے امام علیہ السلام نے یعنی اس آیت کے ذل میں آیت کیا ہے واللزین آتیناہم دکت فرمائے واللزین اللزین آتیناہم یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اکی سورہ جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اکیس توجہ کریں اللزین آتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب اتا کی یتلونہو حق تلاوتی ہی وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو حق کے تلاوت ہے حق کے تلاوت ہے وہی لوگ در حقیقت ایمان لے کر آئے تو اب امام سے سوال کیا گیا کہ یہ حق تلاوتی ہی کا کیا مطلب ہے دکت کریں یعنی بالکل تو دا پوئنٹ سوال کیا ہے کہ حق کے تلاوت سے کیا مراد ہے امام باغر علیہ السلام سے روایت ہے مجموع البحرین کی روایت ہے کہ اس روایت کے میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو شروع میں ہم نے اعتبار امیر المومین کی جو حدیث گزری تھی اعتبار حضر کر اب یہ اعتبار کا مطلب بتا رہے امام کہ کس طریقے سے ہمیں عبرت لینی ہے قرآن سے کس طریقے سے ہمیں سبق لینا ہے یا وہ قرآن کے آیات جن قرآن کے آیات میں بیان کیا گیا تھا کہ ذکر ذکر کیا ہے یہ امام فرماتے امام نا آیات ہی کہ آیات کی تلاوت کرو کہ وہ لوگ آیات کی تلاوت کرتے ہیں وَيَتَفَقَّهُونَ فِيهِ یہ تفقہ کس کو کہتے ہیں تفقہ کہتے ہیں سمجھنا ان آیات کے معنی کو سمجھنا حقیقت کو سمجھنا وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ ان کے احکام پر عمل کرتے ہیں يَرْجُونَ وَعْدَهُ وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ چلیں ہم تھوڑی سی عربی عبارت چونکہ بہرحال جب قرآن کی تفسیر ہوگی تو ظاہر ہے اب ہمیں عربی سے بھی تھوڑی بہت تو عاشنائی حاصل کرنی ہوگی عربی میں دو لفظے وَعْدَ اور وَعْد وَعْدَ اور وَعْد اگر وَعْدَ وَعْدَ دونوں ایک ساتھ آئے تو دو الگ الگ معنوں میں آتا ہے اگر خالی وَعْدَ آئے تو وَعْدَ عام معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی کیا مطلب اگر وَعْدَ اور وَعْد دو آئے تو وَعْدے کا مطلب ہوتا ہے پہلے میں وَعْد کا معنہ بیان کرو وَعْد کا مطلب ہوتا ہے ڈر آیا گیا کسی چیز سے جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو میں تم کو یہ سزا دوں گا یہ ہم نے وَعْدَ کیا بچے سے لیکن اس کو عربی میں کہتے ہیں وَعْد ہم نے ڈرانے کا وَعْدَ کیا اور بشارت کا وَعْدے کو وَعْدَ کہتے ہیں اگر ہم نے بچے کو کہا کہ اگر امتحان میں پاس ہو گئے تو ہم تم کو یہ انام دیں گے تو اس کو کہتے ہیں وَعْدَ پس اگر وَعْدَ اور وَعْد دو الگ الگ آئے تو دو اپوزٹ مانو میں آتا ہے وَعْدَ پوزیٹیر اور اچھی چیزوں کے لیے وَعْدَ اور وعید ڈرانے کا وَعْدَ لیکن کبھی کبھر وَعْدَ عام مانو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عام مانو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس میں بشارت اور ڈرانا دونوں شامل ہوتا ہے امام علیہ ز留ہ فرماتے ہیں توجہ کریں امام علیہ ز留ہ فرماتے ہیں کہ حق کے تلاوت بتا رہے ہیں کہ حق کے تلاوت کس کو کہتے ہیں کون حق کے تلاوت کرنے والے ہیں کہ جو مومنین ہیں یہ تفقہون فی ہے تفقہ کرتے ہیں ویعملون بے احکام ہی اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں ویرجون وعدہ اور قرآن کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں یعنی جہاں پر خدا نے بشارت دی ہے مومنین کے لئے جنت کی بشارت دی ہے جنت کی نعمتوں کی بشارت دی ہے عالی درجات کی بشارت دی ہے اس کی امید رکھتے ہیں جب قرآن کے آیات پڑھتے ہیں جب قرآن کے آیات پڑھتے ہیں جب آیات بشارت والے آیت آتی ہے تو وہ امید بانتے ہیں خدا سے وَيَا خَافُونَ وَعِيدَهُ اور وہ آیتیں جو دھرانے والی ہے عذابِ علیم کی ہم فیہ خالدون قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جو وہ عذاب میں رہیں گے دھرانے والی جب آیات آتی ہے تو اسے خوفزدہ ہوتے ہیں یہ لوگ ہیں قرآن کی حق کے تلاوت کرنے والے حب دکت کیا آپ نے اچھا آیت ختم نہیں روایت ختم نہیں ہوئی ہے وَيَا عَتَبِرُونَ بِقَسَسِهِ اور جو قرآن کے قصے ہیں ان سے عبرتیں اٹھاتے ہیں کہ کس طریقے سے قومِ لوت قومِ نُو قومِ حُود قومِ سالح ان لوگوں نے نبی کے اور خدا کے احکام کی مخالفت کی تو عذابِ دنیا بھی آئے اور عذابِ آخرت بھی ان کے لئے ہے تو اسے عبرتیں لیتے ہیں قصوں سے وَيَا عَتَمِرُونَ بِعَوَامِ رِحِ اور جہاں جہاں قرآن نے حکم دیا ہے وَاقِمُ السَّلَا وَعَاتُ الزَّقَا جہاں جہاں احکام حکم دیا ہے وہاں پر ان حکم کو کے اوپر عمل کرتے ہیں اور جن جن چیزوں کو اسے روکا ہے اس سے رکتے ہیں توجہ کیا آپ نے یہاں تک امام نے بیان کیا ہے بات ختم نہیں کی امام نے بلکہ امام اب یہاں پر اور آگے بیان کرتے ہیں وَمَا هُوَا وَاللَّهِ حِفْزُ آیَاتِهِ وَدَرْسُ حُرُوفِهِ وَتِلَا وَسُورِهِ وَدَرْسَ آشَارِهِ وَأَخْمَاسِهِ وَحَفِظُ حُرُوفَهُ وَأَغَا وَحُدُودَهُ امام فرماتے ہیں تلاوت یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کے آیات کو یاد کر لیں آپ ان کے حروف کا درس سیکھ لیں آپ سوروں کی تلاوت کر لیں آپ ان کے حروف کو یاد کر لیں اور جو قرآن کی حدود ہیں قرآن کے پیغامات ہیں اس کو ضائع کر دیں وَإِنَّمَا هُوَا بلکہ تلاوت کیا ہے تلاوت کیا ہے اِنَّمَا هُوَا تَدَبُّرَ آیَاتِهِ وَالْعَمَلُو بِعَحْكَامِهِ بلکہ تلاوت یہ ہے کہ قرآن کے آیات میں تدبر کیا جائے اور اس کے احکام پہ عمل کیا جائے اور اس کے بعد امام علیہ السلام اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں سورہ سواد کی آیت نمبر 29 کی جس کو ہم نے شروع میں پڑھا کہ کتاب ان انزلنا ہُو مبارکن لِيَتْدَبَّرُ آیَاتِهِ کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا تاکہ اس میں تدبر کریں خب اب یہ صرف چند دقائق آپ کی مزید لوں گا کہ یہ ٹاپک کم از کم ختم کر دوں تدبر سے متعلق جو ہمارے پاس روایات آئی ہیں کہ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں نحج البلاغہ میں وَتَعْلَمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ قرآن کو سیکھو کہ یہ بہترین حدیث ہے بہترین کلام ہے وَتَفَقَّهُ فِيهِ اور اس میں تفقق کرو فَإِنَّهُ رَبِعُ الْقُلُوبِ یہ دلوں کی بہار کا سبب ہے دل اس سے کس طرح کی طرح بہار میں درخشہ ہو جاتا ہے منور ہو جاتا ہے قرآن کی تعلیمات انسان کے قلوب کے لئے بہار کا سبب ہے وَسْتَشْفَعُوا بِنُورِهِ اس کی نور کے ذریعے سے شفا کو حاصل کرو فَإِنَّهُ شِفَعُ السُدُورِ کیونکہ قرآن دلوں کے شفا کا سبب بنتا ہے یعنی انسان قرآن پڑھنے کے بعد یہ احساس کرے خب اس کے بعد ایک اور روایت جو امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس کا حوالہ ہے اصول کافی کی روایت ہے یہ کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں قرآن کو شاعری کی کتاب کی طرح نہ پڑھو تیز تیز شاعری میں تیز تیز ہوتا ہے جلدی جلدی ہوتا ہے شاعری کی کتاب کی طرح نہ پڑھو اور جس طرح سے بکھرے ہوئے سنگ ریزے اور پتھر ہوا کرتے ہیں اس طریقے سے مت پڑھو اس کو وَلَاكِنْ اِفْزَعُوا قُلُوبَكُمُ الْقَاسِيَةِ وَلَا يَكُنْ هَمَّا أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ عجیب ہے واقعاً روایت یہ واقعاً عجیب روایت ہے یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے سخت دلوں کو اس کے ذریعے سے خوف زدہ بناو ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں سخت دلوں کو سخت دلوں کو اس قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے نرم کرو انہیں خوف زدہ کرو اور عجیب ہے اس کے بعد جملہ وَلَا يَكُنْ هَمَّا أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ کہ تمہارا ہم و غم یہ نا کہ بس جلدی سے سورہ خدم کر دوں میں اور یہ نحج البلاغہ اور نحج البلاغہ نہیں سوری یہ اصول کافی کی روایت تھی یہ خوف توجہ کر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہے اس طریقے سے انسان عبرتوں کو لیں کہ اِنَّ الْقُرْآنَ لَا يُقْرَى حَزْرَمَا وَلَا قِنْ يُرَتْ جلدی لے قرآن نہ پڑو ترتیل کے ساتھ قرآن پڑو کہ خود قرآن بھی یہ کہتا ہے یعنی کیا مطلب فَإِذَا مَرَرْتَ بِعَا يَتٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ فَقِف توجہ کریں دکت کریں بس یہ آخری آخری روایات ہے تھوڑی سی توجہ چاہیے کہ توجہ کریں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اِذَا مَرَرْتَ بِعَا يَتٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ کہ جب تم کسی ایسی آیت پہ پہ پہنچو جس میں جنت کا ذکر ہے فَقِف ٹھہر جاؤ اِن دہا اس آیت پہ ٹھہر جاؤ وَسَلِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلُ الْجَنَّةِ خدا سے جنت کا سوال کرو وَإِذَا مَرَرْتَ بِعَا يَتٍ فِيهَا ذِكْرُ الْنَارِ اور اگر تم اس آیت پہ پہ پہنچو جس میں جہنم کا ذکر آیا تو ٹھہر جاؤ اور خدا سے جہنم سے پناہ مانگو امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام اپنے بستر خواب پہ جایا کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت کسرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور جب قرآن بہشت کی یعنی جنت کی یا جہنم کی آیت پہ پہنچتے تھے تو بے پناہ گریہ کیا کرتے تھے اور خدا سے جنت کا سوال کرتے تھے اور جہنم قطن جو کہ وہ مالکین جنت ہے یہ لوگ مالکین جنت 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 میں مقسم جنت 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 میں لیکن خوف خدا میں ان کا یہ عالم ہوا کرتا تھا پس یہاں تک اور ایک آخری حدیث کہ امیر المومین صلی اللہ علیہ سے حدیث ہے کہ لا خیر فی قرآت ان کے لا تدبر فی ہے اس قرآت میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جس قرآت میں تدبر نہ ہو جس قرآت قرآت میں تدبر نہ ہو اس قرآت کا کوئی فائدہ نہیں ہے خب یہ روایات بڑی سخت روایات تھی خب قرآت قرآت کے تدبر میں تو کوئی شک نہیں ہے قرآت کے آیات بیان کر رہی ہیں قرآ کی روایات بیان کر رہی ہیں لیکن آپ کے خدمت میں یہ عرض کر دیں اجمالی طور پر کہ فیلال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے لیکن جو ماہ مبارک رمضان میں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو روایات موجود ہیں کہ قرآ کو دیکھنا عبادت ہے قرآ کی حروف کو پڑھنا چاہے بغیر تدبر کے ہی کیوں نہ ہو چاہے بغیر تدبر کے ہی کیوں نہ ہو ان الفاظ کو پڑھنے کا ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن جو تعقید آئی ہے اور تشویق شدید آئی ہے اور بہت زیادہ انفیسائز کیا گیا وہ تدبر اور تفقق کے ساتھ ہے کہ اب انشاءاللہ ہم تفسیر قرآن کس کو کہتے ہیں اور تفسیر قرآن کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے انشاءاللہ اس کو آئینے والے دروس میں انشاءاللہ بیان کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اور بہت زیادہ امہ اللہ